بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ٹوپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے سٹیٹسمنٹس کو یوز کرتے ہوئے ان کو ماتھماتکل ایکویشنز انہیں کنوائٹ کر سکتے ہیں اور پھر ان ماتھماتکل ایکویشنز کو کیسے سولف کر کے آپ اپنا آنسر فائنڈ نوٹ کر سکتے ہیں تو بیسکلی اس ٹوپک کے اندر ہم نے پانچ کوسٹنز کو کور کی ہے ان پانچ کوسٹنز میں جو فسٹ تری کوسٹنز ہیں یہ سیم کائنڈ کی ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں بس ورڈز آگے پیٹھے ہیں باقی کوسٹنز آرموز سیم ہیں اس کے بعد جو نیکس ٹو کوسٹنز ہیں وہ تھوڑے کمپلیکٹیڈ ہیں ایس کمپیرڈ ٹو فسٹ تری کوسٹنز کیونکہ کوسٹن نمبر فور اور کوسٹن نمبر فائیو میں ہمارے پاس دو سٹیٹسمنٹس اویلیبل ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم فسٹ تری کوسٹنز کو سولف کریں گے اس کے بعد ہم نیکس ٹو کوسٹنز بھی آ جائیں گے کوسٹن نمبر فور اور کوسٹن نمبر فائیو پہ کوسٹن نمبر وانہ ہمارے پاس اویلیبل ہے what percent of 200 is 50 تو اس کو سولف کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے what کو ہم نے convert کر لینا ہے x میں x کیا ہے unknown amount percentage کو ہم نے convert کر دینا ہے percentage کے سائن میں of کو ہم نے convert کر دینا ہے multiply کے سائن میں 200 as it is آ جائے گا اس کو ہم نے replace کر دینا ہے is equal کے سائن سے 50 کی جگہ پہ 50 آ جائے گا اب سولف کیسے کریں گے x ہمارے پاس ویسے ہی آ گیا percentage کو آپ replace کر دیں گے 1 over 100 سے multiply ہمارے پاس پھر ویسے ہی آ گیا 200 is equal to 50 آپ نے simple کیا کرنا ہے آپ نے اس equation کو x کے لیے solve کرنا ہے x کی value آپ نے find out کرنی ہے simplify کر لیں 2 0 سے 2 0 کٹ گے آپ کے پاس کیا آ جائے گا 2x is equal to 50 x is equal to 25 یہ آپ کا answer ہے یعنی کہ what کی جگہ پہ آ گیا 25% 25% 200 is 50 یہ statement تھی جس میں 25 کو what سے replace کر دیا تھا تو آگے پاس x کی value آ گئی 25 next question پہ آ جاتے ہیں similar ہے لیکن words تھوڑے آگے بیٹھیں ہے 40 is what percent of 800 40 کی جگہ پہ 40 آ گیا اس کی جگہ پہ is equal what کی جگہ پہ x جو unknown value ہے percentage کا sign of کی جگہ پہ multiply کا sign 800 کی جگہ پہ 800 باریس کو simplify کر لیں 40 is equal to x into 1 over 100 into 800 2 0 سے 2 0 کٹ گئے آپ کے پاس کیا آ گیا 8x is equal to 40 x is equal to 40 over 8 is equal to 5 یعنی کہ آپ کے پاس کیا answer آ گیا x is equal to 5 اس طرح آپ اس questions کو 15 سے 20 seconds میں solve کر سکتے ہیں تو x ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ 5 تو basically statement کیا تھی 40 is 5% of 800 next question پہ آ جاتے ہیں 60% of what number is 300 60% ویسے ہی آ جائے گا of کی جگہ پہ multiply کا sign what کی جگہ پہ x جو unknown ہے what number کی جگہ پہ is equal 300 جگہ پہ 300 simplify کر لیں 60 into 1 over 100 percentage پہ ہم نے 1 over 100 لگا ہے into x is equal to 300 simplify کر لیں 60 over 100 x is equal to 300 which implies x is equal to 300 into 100 over 60 یہ 60 over 100 جو یہاں پہ multiply ہو رہا تھا دوسرے سائٹ پہ جا کے divide ہو جائے گا اس کو simplify کر لیں آپ کے پاس کیا جائے x is equal to 500 یعنی آپ کے پاس unknown value x تھی 500 ہے basically statement کیا تھی 60 percent of 500 is 300 تو اس طرح آپ یہ questions کو easily solve کر سکتے جس آپ نے کیا کر لیں ہے اگر آپ نے conversion صحیح کر لی ہے تو آگے solve کر بھی آسان ہوگا question number 4 ہے ہمارے پاس اس میں دو statement ہمارے پاس دیکھ لیتے ہیں اب دو statement ہم کیا کریں کہ ان کو الگ لگ ان کی equation بلا لیں what کی جگہ پہ x اس کی جگہ پہ similar is equal cosine 20% of a number what ہم already x ڈال چکے ہیں تو a number کی جگہ پہ ہم کوئی اور unknown value ڈال دیں گے پہل ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں y پہل ہمارے پاس equation آگئی دوسرے میں کیا کی بات کار رہے تو ہم یہاں پہ y رہنے دیں گے whose کی جگہ پہ 40% is 500 اب basically آگئے بس دو state سمجھ ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس statement کو solve کرتے ہوئے جو ہم نے second statement بنائی ہے اس میں سے ہم پہلے y کی value find out کریں گے اور اس کو first statement میں plug in کر دیں گے تو اس کو solve کرتے ہیں y into 40 over 100 is equal to 500 تو y کی آپ 250 into 5 this is equal to 1 to 50 آپ کے پاس y کی value آگی 1 to 50 یہاں پہ آپ put کر دیں equation number 1 میں تو آپ کے پاس x کی value آجے جو basically آپ کا unknown value ہے 20 into 1 over 100 into 1 2 5 0 simplify کر لیں 0 سے 0 cancel ہو گیا 0 سے 0 cancel ہو x کے آگیا 2 into 125 250 ہمارے پاس x کی value آگی جو یہ آپ کا answer ہے تو basically کیا ہے what is 20% of number whose 40% is 500 ایک تو آپ نے اس کو اس طرح کے solve کر لی اگر آپ کے concept زیادہ سٹھون گا تو آپ اس کو simple solve کر سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں 40% کیا ہے 500 تو آپ سے پوچھ رہے what is 20% of number اگر 40% 500 ہے تو 20% کیا ہوگا 500 کا half جو 250 ہے آپ اس کو direct ایسے بھی solve کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ تاب کر سکھیں گے جب آپ کے concept تھوڑے سے ٹرون ہوں گے اس سے پہلے آپ کیا of x is 480 then what is 45% of x simple question ہے لیکن یہاں پہ صرف دو statement بنیں گے جیسے ہم نے پہلے بنائیں گے کیا کریں گے 60% of x is equal to 480 then what is 45% of x سب سے پہلے ہم یہاں سے x mind out کر لیتے x کیا ہوگا 60 over 100 into x is equal to 480 x is equal to 480 into 100 over x کو simplify کر لیں x کیا آجائے گا آپ کے پاس 60 into 8 اور 480 x کی ویلی آپ کے پاس کیا آگئی 800 اب آپ سے پوچھا کیا گیا ہے then what is 45% of x what مطلب unknown ہے تو unknown کی جو بھی x put سلی نہیں کریں گے کیونکہ آجائے ہم یہاں پہ term x use کی ہوئی ہے ہم فرض z use کر لیتے z is 45% of 800 x کے جگہ پہ 800 ڈال دیا کیونکہ ہم نے 800 find out کیا تھا پہلی statement میں سے simplify کر لیں 45% of 800 45 over 100 into 800 2 0 2 0 cancel 45 into 8 this will be equal to 360 تو آپ کا answer 360 جس طرح میں آپ کو پہلے بتایا تھا پرشلہ کوش ترک کر سکتے تھے سیمپل ویسے اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں ہمارے پاس کیا پہ کیا ہے 60% of a figure is 480 یعنی 60% اگر کسی figure کا 480 ہے تو 45% کیا ہوگا 45% کیا ہوگا 60% is equal to 480 45% آپ کیا کریں 60% کا اگر آپ 3 by 4 لیں تو آپ کے پاس 45% آ جائے گا تو آپ کیا کریں 480 کا 3 by 4 اگر آپ direct لیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا 120 into 3 360 direct answer 360 جو ہم نے یہاں پہ اتنے لمبے procedure کے بعد ہم نے نکالا تھا لیکن یہ آپ کے تب ہو سکیں گے جب concept آپ کے سٹرونگ ہو جائیں گے تو تب تک آپ کوشش کریں کہ سیمپل وی سے solve کریں اگر آپ لگتا ہے اتنے سٹرونگ ہے کہ آپ direct to solve کر سکتے ہیں تو آپ ایسے بھی جا سکتے ہیں تو اب تک سکتے